الیکزنڈر ڈا گریڈ، سکندر آزم، یہ آرابین پرننسلہ کے دروازے پر پہنچا اس نے کہا یہاں آگے میں نے نہیں جانا مجھے واپس مصر لے جاؤ یہاں کیچھ ہے ہی نہیں مورخین کہتے ہیں کہ کوئی اس جگہ کو فتح بھی نہیں کرنا چاہتا تھا انویڈ ہی نہیں کرنا چاہتا تھا ایسی جگہ ہے ہے اللہ یہ تُو نے اپنا گھر کہاں بنا دیا ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے انسان جب وہاں جاتا ہے ساری دنیا تیری مخلوق ہے یہ دنیا کے خوبصورت مناظر جہاں جہاں تُو نے بنائے ہیں یہ تُو نے ہی تو بنائے ہیں نا میرے اللہ ہے اللہ اپنا گھر کے یور بنا لے تو وہاں کیوں بنایا ایک آواز آئی اس نے فرمایا دل فریب مناظر دیکھنے کے لیے دنیا میں اور جگہیں بھی ہیں کوئی میرے گھر میں آئے دنیا کا حسن دیکھنے کے لیے نہ آئے وہ صرف میرے لیے آئے میرے حبید کے لیے آئے صرف میرے لیے آئے میرے حبید کے لیے آئے اگر وہ مناظر ہوتے تو لوگ دل فریب مناظر کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لوگ ان چشموں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لوگ ان نہروں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لوگ اس ہریالی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اللہ نے فرمایا نہیں جو میرے گھر میں آئے وہ خلوص کے ساتھ فقط میرے لیے آئے اور میرے حبید کے لیے آئے اور جب وہ آ جائے جب وہ وہاں پہنچ جائے گا اور اپنے دل کی آنکھ کھولے گا ظاہری آنکھ بند کر لے گا اور جب اس کے دل کی آنکھ کھولے گی پھر جو نظارے اسے نظر آئیں گی وہ جانتا ہے اس کا رب جانتا ہے رب کا حبیب جانتا ہے پھر جب دل کی آنکھ کھولے گی گمبد سبز کے نظارے دیکھے گا مسجد نبوی کی بہاریں دیکھے گا جب وہ پھر تیبہ کی بہاریں دیکھے گا جب وہ وہاں جائے گا دل کی آنکھ کھلے گی وہ کہے گا میں کہاں آگیا ہوں ارے یہ تو رودت من ریاض جنہ ہے میں تو سمجھتا تھا دنیا میں آیا ہوں میں تو جنت میں بسیرے کر رہا اچھا ایک وسوسہ آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہو سکتا ہے ایک وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے اب تو تیبہ میں ہر یالی آگئی ہے اب تو تیبہ میں دنیا آگئی ہے اب تو تیبہ میں بلند و بالا عمارات ہیں اب تو تیبہ میں ہر قسم کے ہوتیلز ہیں مکہ تن مکرمہ میں ہیں دنیا تو وہاں آگئی ہے تو یاد رکھئے میرے کلام میں کوئی تضاد نہیں کوئی گنٹرٹکشن نہیں ہے حرمین شریفین میں مکہ تل مکرمہ میں مدینہ تل منورہ میں ہمیشہ فقر رہا ہمیشہ سادگی رہی ہمیشہ سادگی رہی بڑی بڑی سلطنتیں بڑی بڑی حکومتیں آئیں ایسے ایسے بادشاہ بھی ہو گزریں جن کے پاس بڑی دنیا تھی لیکن کبھی مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل منورہ کا رنگ بدلا نہیں وہاں ہمیشہ سادگی رہی ہمیشہ آجزی رہی ہمیشہ فقر رہا ہاں آج دنیا آگئی ہے آج دنیا کیسے آئی ہے وہاں آج دنیا کیوں آئی ہے یاد رکھئے مہدرمہ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے آج وہاں دنیا ہے آج وہاں بلندو بالا عمارات ہیں چار ہزار سال بیٹ گئے بڑی بڑی عمارتیں بادشاہوں نے تعمیر کی بڑی بڑی بلڈنگز تعمیر کی لیکن مکہ تل مکرمہ میں ہمیشہ سادگی رکھی ہمیشہ فقر رہا ہمیشہ آجزی رہی کبھی دنیا وہاں نہیں آئی آج دنیا وہاں کیوں آگئی ہے تو یاد رکھی جب ایک شما بجنے کو آتی ہے ایک شما جو جل رہی ہوتی ہے جب وہ بجتی ہے تو بجنے سے پہلے بڑکتی ہے شما جب بجتی ہے بجنے سے پہلے بڑکتی ہے بڑکنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم ہرمین میں ہریالی نہ دیکھ لو نہریں نہ دیکھ لو اگر ہرمین میں اگر ہجاز مقدس میں دنیا آگئی بلند و بالا عمارتیں آگئی تم حیران ہوتے ہو وہاں فقر نہیں آیا آج بڑے بڑے ہوتیلز ہیں آج وہاں کی عمارتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں وہاں تو دنیا آگئی ہے تو جو دنیا آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے جب چراغ بجتا ہے جب شما بجتی ہے تو بجنے سے پہلے بڑکتی ہے یہ اس کے آخری شولے ہیں دنیا ختم ہونے والی ہے فرمایا جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی تو اس وقت حجاز میں بھی دنیا آ جائے گی کیونکہ یہ شما بج رہی ہے بجنے سے پہلے بڑکتی ہے جب بڑکتی ہے تو روشنی وہاں بھی پہنچ جاتی ہے جہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا ہاں یہ دنیا ہر طرف پھیل گئی دنیا کا نظام ہر طرف پھیل گیا لیکن مکہت المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں ہمیشہ فقر رہنا چاہیے تھا وہاں فقر کیوں ختم ہو گیا وہاں کیوں دنیا آ گئی کہا یہیں دنیا کے خاتمے کی دلیل ہے کہ ہر امین شریفین میں بھی بلند و بالائم آتے آ گئی ہمیشہ وہاں عزیرہی ہمیشہ وہاں فقر رہا